پوری حقیقت کے ساتھ پورا دیگ پوری دنیا میں زندہ ہو قیامت تک کے لئے زندہ ہو احیاء جمیع ماجاہ بھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے امت کے لئے لے کر آئے وہ سارا سب کچھ پوری امت کے اندر حقیقت کے ساتھ قیامت تک کے لئے زندہ ہو جائے اس محنت کے لئے آپ نکلیں وہ بڑے کام کے لئے نکلیں ایک ایک آدمی آپ نے کہا چاہے بورا ہو یا جوان انپڑ ہو یا پڑا لکھا شہری ہو یا دیاتی ایک ایک جو نکلا ہے اللہ کے راستے میں یہ بہت بڑے کام کے لئے نکلائے تو بھئی بڑے کام کے لئے نکلائے تو بڑی قدر کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بڑی نقصان ہو جائے ہے نا ایک آدمی کے جن پر بڑی رقم ہے اور چوری ہو گئی تو بڑا نقصان ہو گیا نا تو ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور شیطان ہمیں دھوکہ دے لے پہلے تو شیطان نے کوشش کی کہ یہ نکلنے نہ پائے اور نکل گیا تو یہ صحیح نیت کرنے نہ پائے صحیح نیت کر لی تو صحیح محنت کرنے نہ پائے اگر صحیح محنت کر لوگے تو اس کی کوشش ہوگی کہ یہ جمعے نہ پائے تو اس سے تو ہمارا مقابلہ ہے شیطان سے شیطان اور نفس سے مقابلہ ہے شیطان تمہارا دشمن ہے نفس تمہارا دشمن ہے ہمارے اندر بری آدم ہے ہماری دشمن ہے بنا محول ہمارا دشمن ہے بتاؤ چار دشمن ہیں اور سو رہی ہیں کیسے کام چلے گی کیوں بھئی جار دشمن کے محابلے پر چوکننا ہے نہ بڑے گا یا سو جانا چاہیے تو کون کون سوئے گا بتاؤ اچھا کوئی بھی نہیں سوئے گا سم جاگ رہے اللہ سم کی عمر میں برکت عطا پر اب دیکھو بات سمجھنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں نیت کیا کرنی ہے دیکھو بھائی بات جو سننا ہے اللہ کے راستے میں وہ بچے کو اس طرح بٹھاو چھوٹا بچہ ہے کیوں لائے تو اس میں یہاں یہاں بٹھو چون دی یہاں جاؤ اس کے پاس باقی لوگ بل کر بیٹھے ہیں اچھے سے بیٹھو بلہ گزر بیٹھو ہاں بھی بل کر بیٹھو اور آج یہاں جاؤں پیچھے والے بھائی دیکھو بہت اہم بھائی ہاتھ چیتھ ہاتھ نہ اٹھاو اس طرح دیکھو سننا بھائی بہت اہم اور ضروری بات ہے چند باتیں آپ کے سامنے بکائیں گے اگر آپ نے چند باتوں کو سمجھ لیا اور محنت شروع کر دیا تو خوش قسمت لوگوں میں بن جاؤں گے جو منقصے پچھلے گناہ ہوئے ہیں اللہ اس کو معاف کر دیں گے اور ہمارے گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں لد دیں گے ایسے عامال ہے یہ یہ عامال دعوت ہے یہ نبوت والے عامال نبیوں والا کام ہے یہ حضرت پڑھیں گیار صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے میں اس کام کو کار نبوت یقین کر کے کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں ہمارے بھائی کیسے کرتا ہوں کار نبوت اس کام کو نبیوں والا کام یقین کر کے کرتا ہوں اللہ ہمیں بھی یقین نصیب فرماتے ہیں اچھا سجھ بتاؤ ایسے اس لائق ہے کہ نبیوں کا کام کر سکے یہ تو اللہ کا احسان ہو گیا کوئی آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اور کوئی گارپیٹ اس کو حکومت اس کو آفیسر بنا دے گی ہمیں نبیوں والا کام بھی اتانے لگایا بولو الحمدللہ وہاں قدر کرنا ہے ایک منٹ بھی زائر نہیں کرنا اس محنت کے ذریعے نیات کیا ہو بہت آسان ہے ہم اس محنت کے ذریعے اللہ سے ہدایت لینا چاہتے ہیں کیوں بھئی سب کے سنم میں آگئی ہدایت کسے لینا چاہتے ہیں معیت تو کر لی محنت کے ذریعے لوگ یہ بغیر محنت کے مل جائے گی اللہ قادر اے چاہے بغیر محنت کے دے دیں لیکن انہوں نے ضابطہ بنایا ہے محنت کرو گے تو ہدایت دے گے ہر محنت کو محنت نہیں کہتے ہر محنت کو مجاہدہ نہیں کہتے ہر مجاہدہ ہدایت کا سبب نہیں ہوگا سمجھے ہی واقعا مجاہدہ ہدایت کا سبب ہے بولو مجاہدہ ہدایت کا سبب ہے اس مجاہدے پر ہدایت ملے گی اب وہ مجاہدہ بلتا کیسے ہے آپ سن رہے ہو نا آنکھیں بند کیوں کرتی ہیں سن نیچے کیوں کرتی سننا بھئی دائے بھائی دیانت نہ چوکر نہ رہو ہمارے ساتھیوں پر نقصان نہ ہو یہ ایک محنت ہے جان توڑ محنت ہے جان کھپانے والی محنت ہے ہر مسلمان کو یہ محنت کرنا چاہیے عام طور پر مسلمان کو اس بات سے بفلت ہے کہ وہ ہدایت کی نیت ہی نہیں کرتا ہم جواب میں تو آگئے کسی نے بتایا نہیں کہ ہدایت کی نیت کرنا چاہیے حضرت مولای صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری نیت ہوگی اور محنت صحیح ہوگی اللہ کو پسند آگئی تو اللہ ہدایت دے گے اس لیے کہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے ہدایت کس کے قبضے میں اللہ کے قبضے میں ہے جسے چاہیں کہ ہدایت دیں گے آپ نے اپنے چچا سے کہا میرے کانت میں کلمہ پڑھ کے سنا لو قیابت میں گواہی دے دوں گا چچا کہنے لگے مکہ کی قریش و شکیر یہ کہے کہ موت کے در سے مدیجے کا قسمہ پڑھ لیا مدیج سے بھی کر رہا ہے لاؤ بھائی تمہارے اوپر اتنا بیل ہے کسی کے اوپر ایسا ہے لوگ حکومت والے بجلی دیتے ہیں تو وہ پیسہ لیتے ہیں اور اللہ اکی بڑی بجلی دیتے ہیں کوئی پیسہ نہیں لیتے کیوں نور ہے ہدایت کا نور سورج میں نور اللہ نے رکھا اللہ چاہیں گے تو نور ظاہر ہوگا اور اللہ چاہیں گے تو نور نہیں ظاہر ہوگا سورج سے روشنی نہیں ہے روشنی اللہ کے چانے سے ہے وہ نور اللہ نے رکھا ہے وہ نور لے کر چلتا ہے لگاتار چلتا ہے اور کسی سے سوا نہیں کرتا بس مالی جماعت لیے کریں نورانی آمال کے ساتھ چلیں کیسے آمال کے ساتھ بولو نورانی آمال کے ساتھ چلیں ابھی بتائیں کہ نورانی آمال نورانی آمال کے ساتھ اور رات دن نورانی آمال جی چاہے تو بھی کرنا اور جینا چاہے تو جینا چاہے تو تو بھی کرنا ہر حال میں کرنا کیوں میں ہر حال میں کرو گے گرمی لگے تو کرنا سردی لگے تو کرنا بھوک لگے تو کرنا بیاس لگے تو کرنا سونے نہ ملے تو کرنا نانے نہ ملے تو کرنا کوئی ٹاٹے تو کرنا کیوں بھئی ہر حال میں کرنا چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس پر تیار کیے تھے کہ انشاطی والمکرا جی چاہے تو کرنا جی نہ چاہے تو تو بھی کرنا نہیں کرنا نہیں کرنی کرنا آسانی ہو تو کرنا تنگی ہو تو تو بھی کرنا میرے دوستوں اور بزرگوں ہمارے سارے ساتھی اس بات کی بھی بیٹھ جاؤں بھی ہمارے سارے ساتھی اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا ایک ساتھی بھی کفلک میں نہ رہے فارغ نہ رہے علمانِ مبکہ ہے خالی رہنا غناوں کا زرورت ہے خالی رہنا کیا ہے بولو غناءوں کا زرورت ہے موبائل کا استعمال نہ کرے اگر حلبی سے لے آیا کم من کرے ہم آپ نے نے موبائل کیوں لے کر everlasting موبائل کی کیا ضرورت ہے بھائی کمیں یہ الاق کرنے کے لئے موبائل کی ضرورت ہے گش کرنے کے لئے موبائل کی ضرورت کھانا پکانے کے لئے موبائل کی کچھ بھی تو ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے موبائل کا ایسا بکور بنا لیا جماعت میں بلے کے نکل جاتے ہیں تو ہلتی ہو گئی اللہ سے معافی مامل ہو لیکن ایسے چھپا لو کہ کسی کو مطائی نہ چلے اللہ آپ سب کے نکلنے کو قبول فرما دی تو ہمیں اس پینت کے راستے سے اللہ سے ہدایت لینا ہے نیت کر لیے سب نے کیا اللہ سے لینا ہے وہ لو ہدایت کے نیت کر لی اچھا ہدایت کے لینے کے لیے تین کام کرنے ہوں سب سے پہلا کام مجاہدہ ہے دوسرا کام اطاعت ہے اور تیسرا کام انابت ہے مجاہدہ ہر تکنے کو نہیں کہتے والذین جاہدوں فینا لنا دی انہم سبولنا وان اللہ لماع المحسنین مجاہدہ ہر تکنے کو نہیں کہتے مجاہدہ کسی عمل کو دین وعدوں کے خیال سے کرنا اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیوں میں مجاہدہ میں آرہی یہ تین کام ملے گا تو مجاہدہ بنے گا اور مجاہدہ ہدایت کا سبب بنے گا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کے توفیق بتا کرنا دوسری بات ہے اطاعت کیا مطلب ہے اللہ کی مانیں گے اللہ کے نبی کی مانیں گے اللہ اس کے رسول کی ماننا سیکھنے کیلئے اپنے امیر کی مانیں گے کیوں میں سب امیر کی مانوں گے کون کو امیر کی مانے گا امیر کی مانے گا امیر کی مانے گا سچے لوگیں پڑے کچھے امیرکاناں کچھے لوگ ہیں صحابہ سچے تھے ہم پڑے کچھے ہیں ادھر دیکھو چاہتا سنو بات چیتا یہی تو بات ہے جو کو توجہ رہے ہیں بات چیتا اپنے امیر کی ماننا ہے دیکھو جماعت ہے اچھا یہ ایک مسجد میں سو آتنی لوگ الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی کہے گا کہ جماعت کڑی ہے ارے بھرو نہیں کہے گا ایک آتنی امام اور دو بیچے مختدی کڑے ہیں کوئی بات کرنا ہے جب لوگ کیا مہینے بھائی خاموزنوں جماعت کڑی ہے سب جماعت کا ٹیم ہے جماعت میں شریک ہو جاؤں دلاوت کرنے والا ذکر کرنے والا دعا کرنے والا نفیر پڑھنے والا سب جلدی سے آ جائیں گے کیونکہ جماعت کڑی ہے اس کو جماعت کہتے ہیں اس کو کیا کریں بولو اس کو جماعت کہتے ہیں میرے محترم بزرگوں جس جماعت میں امیر ہوتا ہے اس کو امیر کے ساتھ جننے والوں کو جماعت کہتے ہیں بازار میں شیطان کے اڈے ہیں وہاں آزاروں لوگ پڑتے ہیں کوئی نہیں کہتا جماعت کش کر رہی لیکن جب بھائی خلالو ماتشیر چلاؤں گے تو کیسے کام چلے گا تم اشیار بہت ہو سمجھ میں آگیا کسی کو بتانی چلتا ہے جب کیسے بات کر لیکن محسن تمہارا ہو لیکن سنب لے گا کوئی بات نہ کرے محسن نہ کرے اب ان کی قرمانی دے کر آ رہے گھٹا بات تو روزہ خاموش رہ جاؤ پھر تم بات کرنا بہت موما ملے گا لیکن بات کرنا بڑی اصل ہے اصل تو دعوت دینا ہے صحابہ سالے کے سارے دعائی تھے اس لئے سارا دیم لوگ مزید میں آکے لیتے تھے اور ساری دنیا میں پورا دیم دنگا باتا چلا جاتا بات کو سننا ہے دعائی بننا ہے ہمیں کیا بننا ہے اندر کیا کر رہے ہو اپنے بدل پہ دوزہ کی بدل پہ نہیں بدل لگاتے ہیں آپ سیدھا کریں دعائی بننا ہے دعائی اس لئے بات کو سمجھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کے بے شوار خواہر بتائیں آپ نے فرمایا جس نے امیر کی مانی اس نے میری مانی جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی جس نے اللہ کی مانی اللہ اسے ضرور جنت پہ داخل کریں کہاں داخل کریں گے کیوں ہاں اس نے امیر کی مانی اس وجہ سے جس طرح اپنے امیر کی ماننا ہے پھر جڑ کر رہنا ہے دیکھو ایک بات اور سننا ہم اللہ کے گھر میں ہیں مرکز میں ہیں سکون اور وقار سے بیٹھنا ہے پھر ابھی حضرت تشریف لائیں گے تھوڑی در پھر حضرت بیان کرمائیں گے پھر دعا کریں گے دعا کے بعد سب کو مصافح کرتا ہوتا ہے پہلے یہ سارے لوگ کرتے ہیں پھر دائے بائے والے کرتے ہیں پھر یہ مذہب والے کرتے ہیں پھر سہر والے کرتے ہیں اب تم سب ایک ساتھ کرے ہو جاؤ تو ایک ساتھ مصافح ہو جائے گا اللہ کی گھر کی بیت بھی کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا مصافح کرنے میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ کھلاتے ہیں سیکھنا ہے نا پھر اپنی جماعت وہاں جا کے بیٹھے اچھے سے تردیب بنائیں اپنے پاس تاپ کا برطن ہو کتابیں ہو ضرورت کے پپرے بستر ہو ضرورت کا پیسہ ہو روزانہ یا مرکت میں اعلان ہوتا ہے اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی نفاظت فرمائے اعلان ہوتا ہے نا تو اپنے ساتھی اپنے سامان پر چوکن نہ رہے ایسا نہ ہو کہ اپنے آئی ڈی پروپ پیسہ کئی رنگیاں کوئی لے کے چلا یا پھر پریشان ہو رہے بکاری منگیاں ایسی رنگیاں کو کرنا چوکن نہ رہنا چوکن نہ رہنا ہر خیر کی چاہی ہے اچھے سے رہیں سکون کے ساتھ بخار کے ساتھ اپنی جماعت کو لے کر بیٹھیں کوئی ساتھی پیچھے والا کڑے نہ ہو مسافہ کرنے کے لیے ورنہ پھر حضرت اٹھ کے چلے جائیں گے مسافہ رہ جائیں گا آپ کا پھر بتاؤں یہاں مرکب میں آنکھیں بھی ساپہ نہیں کرتا ہے آپ کو کس نے بھی رہوانے لیں سوچنے کی بات ہے اس لے ہمارے سارے بھائی سکون اور بخار کے ساتھ پوری بات سنیں دیکھو میں نے پہلی بات بتائی کہ ہمنا کے راستے پر نکلنے کے لیے صحیح بھی یت کرنا اتنے بڑے ہو کے سمجھنا ہے اس کو بھی بس ہوتا ہے تو پیچھے بیٹھو اس کو آگے دو تو وہی بیٹھے ہر ساتھی اپنے سامنے یہ بات بتکے کہ میں ہمنا کے راستے میں کیوں نکلا ہوں تو ہمنا سے ہدایت لینے کے لیے نکلا ہوں ہدایت کے لیے جو سب سے پہلی محنت ہے وہ مجاہدہ ہے تھکنا ہے قرمانی ہے گرگی سرکی برداشت کرنا ہے ناظواریوں کو برداشت کرنا ہے دودھ پیاس کو برداشت کرنا ہے سمر و تحمل کے ساتھ چلنا ہے کوئی سختی کرے تو اپنے برداشت کرنا ہے حلم و بردباری سیکھنا ہے ایک بڑی محنت ہے تو بھئی اس کے لئے سب سے یار ہے اب دیکھو محنت کیا ہے سب سے پہلی محنت انفرادی دعوت ہے سب سے پہلی محنت کیا ہے انفرادی دعوت کیا مطلب ایک ایک مسلمان کی خوش آمد کریں گے اس کو دعوت دیں گے اللہ کی بڑائی بولیں گے اللہ کی قدرت سب جائیں گے اللہ ہے جو اپنی قدرت سے سارا نظام چلا رہا ہے کون چلا رہا ہے بنانے والا اللہ باقی رکھنے والا اللہ ایک تھی لقی قدرت سے ختم کرنے والا اللہ اور ایک دن اللہ سب کو دوبارہ جمع کرے گا حساب کا دن ہے خیامت کا دن ہر ایک کو اللہ کے سامنے کڑا ہونا ہے کسی مذہب کا کسی ماؤں کا کسی زمانے کا کسی ملک کا کسی عمر کا سب کو کڑا ہونا ہے اللہ ہم سب کے لئے وزین آسان کرنا ہے آگ در کپرہ ہوگی آگ سورت ایک بیل پر ہوگا مسینے پہرے ہوں گے گناہوں کے اعتبار سے آدمی ٹکھنے گھٹنے کمر یہاں تک کے مسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا ہے اللہ کی عرش کے سائے کسی واقعی سائے نہیں ہوگا اللہ کا عرش کا سائے وہ دو محبت کے دیوانے جو اللہ کے لئے بیتے تھے اللہ کے لئے جدہ ہوتے تھے اللہ کو عرش کا سائے دیں اللہ کو عرش کا سائے دیں ایسا دن ویا نبی دن ہوگا اللہ جلال میں ہے بند کر کپڑے نہیں ہیں اس دن کی تیاری کے لئے ہم دکھ لیں اللہ کے اب اور آپ بھول چکے ہیں کہ بھئی عرش کے راستے میں نکلنا کیا ہے بہت سالے لوگ اس دھوکے میں ہیں کوئی نماز نہیں آتی تھوڑا فرائض واجبات نہیں آتے تھوڑا ضروری ضروری دین سیکھ لو لوگ کہتے ہیں موٹا موٹا دین سیکھ لو کان موٹا موٹا وہ تو ضروری دین سیکھ لیں لیکن میرے دوستوں اور مذروں اگر آدمی پورے دین پر چلے گا تو اللہ کی پوری مدد ہوگی ادھورے دین پر چلے گا روزہ اللہ کیاں قبول نہیں ہوگا کیوں بھئی غروب ہونے سے پانچ منٹ پہلے آدمی نے تھوڑا سا کھا دیا اس کا روزہ قبول ہو جائے گا بھئی اپر بھوکا تھا بھئی چار گھٹے مجھے بزدوری کی مجھے بزدوری دوں ایسا چلے گا اللہ کیاں کہ نہیں آنکھ کو پورا روزہ رکھنے پر ملے گا پوری نماز پڑھنے پر حضر ملے گا ستے ہو یا ستے ہو ہمارے سارے بھائی اچھے سے بات کو سمجھے گے تو سم سے پہلی محنت یہ افرادی دعوت ہے لوگوں کو سمجھانا لوگوں کے لئے نہیں ہے لوگوں کو دعوت دینا اپنے اندر اتارنے کے لئے لوگوں کو دعوت دینا کس کے لئے بولو ارے بولو کس کے لئے ہے اپنے اندر اتارنے کے لئے ہے اگر دعوت نہیں دے گے تو اپنے اندر کیسے اترے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو محنت کی ہے وہ انفرادی دعوت دینے پر محنت کی ہے ایک ایک آسفی کی خوشہ منت کرتے تھے آپ ایک ایک آسفی سے ملنے جاتے تھے آپ مکہ میں جا رہے مکہ کے پہاڑوں کے پیچھے جا رہے مینہ میں حاجی آئے ملنے جا رہے طائب آپ جا رہے ہیں آپ کو مدینے بھیجا اللہ پاک نے تو مکہ والوں نے جب ستایا تو آپ کو عموم ہوا مدینے جاؤ تو چھپ چھپا کے مدینے جا رہے راستوں میں ڈاکوں ملے آپ ڈاکوں کو دعوت دے رہے آپ کو مدینے میں جو جو ملتا تھا آپ اس کو بلا کر دعوت دے دیتے تھے آپ چور کو دعوت دے رہے آپ پاتل کو دعوت دے رہے آپ ڈاکوں کو دعوت دے رہے آپ جو ہے جنگل سے گزر رہے ہیں جنگل کے جہاں تھی آدمی ملا اس کو دعوت دے رہے آپ ہر جگہ دعوت دے آج مسلمان اس سبب کو بھول گیا آج مسلمان اس سبب کو بھول گیا اس کو پتہ ہی نہیں ہے دعوت دی جاتی ہے اے بھئی جتنا تو جانتے ہو خودنے کی دعوت دو جتنا جانتے ہو خودنے لوگوں کو بتاتے چلے جاؤ آپ کے دعوت دینے پر ایمان میں واقعات دیکھو سنو ہم صحابہ کے بڑے بڑے واقعات سنتے ہیں اس میں بڑی خوشیانی سر کیا وجہ کیا ہے صحابہ حوصلوں کے ساتھ ان پر آنی دعوت دیتے تھے حضرت خالد جراجہ کو میدانِ جنگ میں دعوت دے رہے کیا دعوت ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا ہے مرد ایمان کے چلے جاؤ گے ہمیشہ جہنم کی آگ میں تک ہوگی فرشتے کوڑے برسائیں گے آپ کی امکاریں دارے جائیں گے تمہاری چیخیں چلنے کی آواز اور چلانے کی آواز آئے گی بوری رحم نہیں ہوگا جہنم کا دروازہ بند ہو جائے گا معلوم ہے ہم جہنم سے درتے بھی تو نہیں کچھ خیالی نہیں جہنم سے درنے کا ایک صحابی نے پوچھا جہنم کا آپ کا انگارہ کتنا بڑا آپ نے فرمایا ساری دنیا کے بہاڑ جمع کر لو اس سے بڑا ایک جہنم کا آپ کا انگارہ ہوگا وہ کمرہ کے رونے لگے روتے روتے ایک تب بے ہوش رہے گرے آپ سے ان کو قدمہ پڑھایا آپ نے فرمایا تمہارے بھائی کو جہنم کی آگ کے خوف نے دہشہید کر دی چلے گے وہ دنیا سے ایسا در تھا ہمارے دلوں میں ڈر کیوں نہیں ہم نے ہی بات بتائی نہیں جہنم کی تذکیریں نہیں پرشتے وہ گوڑے مارے گے آدمی چیغے گا اللہ ہم سب کی احفاظت کرتا چیخ و بکار جہنم کی چیخ و بکار اور وہاں پر بڑے بڑے آپ کے انگارے اور وہاں پر ایسی سزائیں کوئی بچانے والے اتنے انسان دنیا کے اندر وہ بغیر کلمہ نواز کے جنبے کی اندر آپ پہتے ہیں جوان میں جانے کا کیا پایدہ ہوتا ہے ایک سترہ سام کے لڑکے نے چلہ لگایا اور جب خجر کی نواز پڑھ کے آیا وہ رو کرما کو پہر آیا یہ گناہ بجان محلے میں کتنے لوگوں نے نواز نہیں پڑھی اب یہ بچارے جہنم میں جائے گے تو یہ تو گناہ ہمارے سر آ رہا ہے کہ ہم ان کو نواز کے لئے نہیں جگہ کوخت لگانے سے سمجھ میں آتا ہے غفلت پوڑے گی آخرت کے فکر آئے گی پھر انسان کی زندگی بجھے گی کیوں میں کرو گے ایسا سب کیا کرو گے انفرادی دعوت دیں گے کیا کریں گے وہ لوگ انفرادی دعوت لیکن کہ مشامل اللہ کے بندوں کو بیار محبت سے مسجد کے ماحور میں لانا جو مسجد میں آئے آگے پڑھ کے سلام کر کے مصافحہ کرنا اس کو لے کر بیٹھنا اس کو سمجھانا یہ بنیادی محلت تھی جس کو ہم نے آپ نے چھوڑ دیا ہم سمجھتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے بیان کرنا اصل ہے نہیں اصل دعوت تو انفرادی ہے ایک ایک کی خوشاہ منت کرو ایک ایک کے پاس جاؤ ایک ایک کو لے کر آؤ کوئی جاتے نہ کوئی جھرکے کوئی دھکا دے دے کوئی بات نہ سنے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنا ہو کہ نبیوں کے ساتھ جو ہوتا تھا آج میرے ساتھ ہو گیا اہتا پر اتنا اچھا آتی نہیں لیکن تُو نے میرے ساتھ ایسا کر دی یہ نبیوں کے ساتھ ہوتا تھا لیکن نبیوں کے دل میں امسانوں کی ہدایت کا جذبہ ہوتا ہے ہلاکت کا جذبہ نہیں ہوتا ہمیں تو کوئی ستاتا ہے ہم فوراں بدعا دے دیتے ہیں برا کہنے لگتے ہیں سب اکسا انفرادی دعوت مروگے بھائی انشاءاللہ اب ہماری جماعت چل رہی ہے پوری کوشش کرنا پیدر چلنا کیوں بھئی چلو گئے کون پر چلے گا پیدر بولو انشاءاللہ ہم تو یہاں ریل پیش ٹیشن جانے کے لئے بھی پیدر لیں جانے چلو دس کلو میٹر پترہ کلو میٹر بارہ کلو میٹر جبکہ چلو اپنا سامان اٹھاؤں بدروں کا سامان اٹھا دو بیمار ہے اس کا سامان اٹھا دو لے کر چلو جوڑی بنا بنا کر چلو صحابہ سمندر پر چل رہے ہیں جوڑی بنا کر چل رہے ہیں سیکھتے سکھاتے چلو اللہ احمد فرآہم کے طاعت برائے سیکھو واجبات سیکھو مستحبات سیکھو سنتیں سیکھیں دعائیں سیکھیں بھئے ہم سیکھیں گے ایک ایک ساتھی کو محنت میں لگاؤ وہ غفلت میں ہے آپ اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ آپ کا نفع کتنا ہوگا ایک مرتبہ آپ نے کوئی چیز پڑھنے کی سکھا دی سب کو سبحان اللہ آپ کو معلوم ہے سبحان اللہ کا سوا اوہد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی سواب ہے اٹھانہ بیس کلو میٹر کا لگا چوڑا پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ ہے ایک سبحان اللہ پر اتنا تو آپ نے اتنوں کو پڑھا جیا انہوں نے یاد کر لیا تو جتنے لوگ پڑھیں گے ان کو بھی ملے گا اور ان کا سواب جبا کر کے آپ کو بھی ملے گا آپ نے ایک کو نماز پڑھنا سکھا دی آپ نے ایک کو بزر کرنا سکھا دیا آپ نے ایک کو تعلیم میں بیٹھنا سکھا دی ایک ایک کام پر آپ کو اب وہ جتنا زندگی بڑھ کرے گا جتنوں کو تیار کرے گا سب کا سواب تمہیں ملتا چلا ہے آخرت کے اندر اتنی نیکی جمع ہو جائے گی آپ سوچو گے حقا سے پوچھو گے اللہ میں نے اتنے حج نہیں کیا اتنا حافظ فران نہیں بنا اتنے عالمی دین نہیں بنا اتنے سارے خرچ میں نے نہیں کیا اتنا سواب تاں سے میرے بندے تو نے ایک کو تیار کیا تھا اس نے دس کو تیار کیا تھا ہر ایک نے دلدس کو تیار کیا تھا اس کے بعد وہ سلسلہ قیابت تک چلتا رہا اس میں حافظ بھی بنے ہیں اس میں عالی بھی بنے ہیں اس میں ہاتھی بھی بنے ہیں اس میں سخی بھی بنے ہیں اس میں مابعہ کی خدمت کرنے والے بنے ہیں اوہ اوہ تو اتنا سارا عجر و سواب ایک آدمی کا مل جائے تو کیوں بھئی دعوت دوگے درہا ہمت کے ساتھ صحابہ حوصلے سے دعوت دے جائے ہے پسندے پر ہے اس نے انتظار ہے تو وہ عامل کریں گے یہ نہیں کہ کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی بھٹکا کھا رہا ہے نہ اسے پورے کام سے نہیں لگنا سب ملکر ایک ساتھ رہو اگر الگ ہو جاؤ گے سنو کتنی اچھی بیسان دی حدیث پاک ہے ہمارے حضرت نے اس کو بہت اچھے سے سمجھایا بکری کا ریوڑ ہوتا ہے نا ریوڑ ایک ساتھ چلنے کو ریوڑ کہتے ہیں جو اگر کبزور سے کبزور بکری ریوڑ کے ساتھ چل رہی جنگل میں مضبوط سے مضبوط بھیڑیا آیا تو اس بکری پر حملہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ریوڑ کے ساتھ ہے اب سنو مضبوط سے مضبوط بکرا ریوڑ سے ہٹ گیا کبزور سے کبزور بھیڑیا آیا اس پر حملہ کر کے اس کو کھا لے گا اے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا تو آپ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہو یا کبزور ہم کبزور ہیں چلو تم مضبوط بھی ہو تو پھر ہمارا بیڑیا تو شیطان ہے شیطان تو اچھک لینا آپ گئے تھے اکیلے چائے پیلے وہاں آپ نے کچھ اور تھاپی لیا آپ نے وہاں غلط دیکھ لیا آپ نے وہاں غلط خرچ کیا آپ نے وہاں ذکرنی کی غفلت کے محنان میں لو یہ قیامت کے لیے پکڑ ہو جائے گی وہ دن کوئی بچانے والا ہے اس لئے اپنی جماعت کے ساتھ چکتے رہے ہیں ایسی کرو گے بھائی چلو بستی میں ناقل ہو رہے ہیں کسی ملک میں جا رہے ہیں تو پہلے ائرپورٹ پر ریپیسٹیشن پر بسٹے پر بستی کے باہر دعا کرو گے حضرت قرآن کی آف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے دعایں تو سب قبول ہوتی ہے لیکن اس وقت جو دعا کرو کم سے کم اتنی دعا ضرور ماغو ہے اللہ ہم کمزور ہے ہماری مدد فرما اللہ کی مدد اللہ سے مانگی جائے مانگو گے انشاءاللہ سامان بیچ میں رکھنا چاروں طرف کڑے ہوگے دعا کرو کبھی ہاں موقع نہ ملے تو مسجد آگئی مسجد کے دروازے پر دعا کرو اندر سامان وہاں رکھو جہاں مقامی لوگ بتاتے ہیں اچھے سے چادر ڈاک لو ہر وقت کوشش کرنا ہے باوضو رہنا کیا کرنا بولو اسے پوچھو ہر وقت کوشش کرنا ہے کیا کرنا ہے کون کون رہے گا باوضو بولو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے باوضو رہنا ہر وقت گویا کے عبادت میں لگنا ہے ہر وقت کیا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان پر باوضو رہنے والا ایسے بھاری ہے جیسے دشمن پر ہتیار لے کر جا کر بھاری ہے حضرت بلال کو آپ نے صبح بدایا اے بلال تیرا کونسا عمل ہے میں جنت میں داخل ہو رہا تھا اور تم میرے سے بھی پہلے جنت میں چلا گیا تیری آواز سنی میں نے بلال رضی اللہ عنہ نے بڑی عجیب بڑا اچھا نسخہ بتایا ہمیں بہت نیان جو سنوں سب اس کے اوپر عمل کرنا کرو گے انہوں نے کہا حضور جا رات پیدا ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے دو رکھا صلاة و توبہ پڑتا ہوں کیا پڑتا ہوں دیکھ کرو ہم بھی روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ دو رکھا صلاة و توبہ پڑتا ہوں اور حضور جب بھی میرا وضو ٹوٹے فورا وضو کرتا ہوں دو چار رکھا نماز صلاة و تحیت الوضو تحیت الوضو تحیت الوضو پڑتا ہوں دو چار رکھا نماز پڑتا ہوں تو گویا کہ ہر وقت با وضو رہتے ہیں دیکھو کتنا فائدہ ہو رہا ہے تو حضور نے پوچھا تمہارا جنت پہ جانے والا یہ عمل ہے تو با وضو رہتے ہو اور غلطی ہو جائے تو صلاة و توبہ پڑتے ہو کون کون کرے گا ایسا بھولو انشاء تو با وضو رہنا سامان رکھ دیا جو بدبودار سامان ہوتا ہے بٹی کا تیل اس طرح قسم کی چیزیں پیاز لحسن اس کو مسجد کے باہر رکھو کسی حفاظت کی جگہ اب دو چار رکھا نماز پڑھو تھوڑی سی دعا بھی کر لو مشورے کی جگہ بیٹھ جاؤ کوئی بیمار آدمی ہے اس کو بیچارے کو پیشا بار بار آتا ہے کوئی واقتی وہ جلدی جا کر آ جائے اور پھر مشورے میں بیٹھ جائے مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے میں مشورہ کرنا اس کو لے کر ساتھ کرنا کروگے ایسا انشاء اللہ مقامی ساتھیوں کو ساتھ لینا مشورے میں بخار سے بیٹھنا ہمارے ساتھی تین واقعوں کو قابو کریں کتنی واقعوں کو ہماری خاجتوں کی نیت نہ ہو ہدایت کی نیت ہو کھانے پینے سونے نہانے ان تquoteکاتوں کو ساتھ میں نہیں رکھنا بلکہ ہم اس کو ساتھ میں رکھیں یہ کہ ایسی محنت ہو جائے اللہ کو پسند آ جائے جیسے اللہ نے ہمیں اپنے راستے میں نکالا کس نے نکالا جیسے ہمیں اللہ نے اپنے راستے میں نکالا ایسے اللہ کرے یہاں کے سارے برد اور عورتیں اپنے اللہ کے راستے میں نکال جائیں کیونکہ یہ نیت کروگے نا سو فیصد کو نکالنا ہے ایک بینا مچے آخری درجہ یہ ہے کوئی مجموری ہو تو ایک تو ہر گھر سے نکل جائے کروگے نیت آپ نیت کہاں کروگے جیسی بستی میں داخل ہوئے نیت کرلی آپ نے جیسے دعا مانگی اللہ سے دعائیں پڑی اللہ اممہ بالک لہاں دیا تو اس طرح آپ نے یہ نیت بھی کرلی دوسری نیت یہ کرو جس مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ مسجد کو رات دن آباد کریں گے کیا کروگے آباد کریں گے نہیں رات دن آباد کریں گے کم آباد کروگے صحابہ کی قسم تھی تین قسم کی صحابہ تھی ایک قسم صحابہ کی دی کہ وہ مسجدوں کو راہ اور دن میں وقت دیتے تھے اور وہ بالکل کام دندے کاروبار سے بارک تھے ان کو اصحاب صحابہ کہتے ہیں صحابہ میں رہنے والے صحابہ دوسری قسم تھی مہاجرین کی وہ تھوڑا سا کام دندوں میں لگتے تھے اپنے معیشت کے دمانے میں تھوڑا سا لگتے تھے لیکن زیادہ وقت مسجد کو اور دین کی محنت کو دیتے تھے دوسری قسم صحابہ کی تھی جن کے بیوی بچے انسان اور مدینے کے ان کے لئے وہ تھوڑا کماتے بھی تھے ان کے پاس رہتے بھی تھے تو آدہ دن اور آدھی رات مسجد کو دیتے کتنا دیتے دیتے آپ سب طے کر لو ابھی آدہ دن اور آدھی رات اللہ کی لرگ ہو دیں گے ٹھیک ہے دیکھو سب انشاءاللہ کہے کیوں میں جب آدھا دن آدھی رات ہوگی کونہ دن اور کونی رات مسجد کو دیں گے انشاءاللہ اور پھر جب مقام پر جائیں گے تو آدھا دن آدھی رات دیں گے لیکن بشک کرے گی ہم ہمارے حذرت فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل کر مطاقی محلد کو نہیں کرے گا یہ سوچا کرتے تھے اللہ یہ چاہتے ہیں عمل سے عمل کی طرف جائیں اللہ یہ نہیں چاہتے کہ عمل سے ربگر کی طرف عمل سے عمل کی طرف ہر وقت بہض bako ہے ہر وقت بسید کے اندر باہر اگر جائیں گے تو دعوت کی نیت سے جائیں گے یا جواب کی خدمت کی نیت سے جائیں گے وہاں فائد نہیں دائیں کہ بازاروں میں ، بازار میں شیطان کے انڑے ہیں بازار میں شیطان رہتا ہے اور وہاں انڑے دیتا ہے اور بازار میں رہنے کی وجہ سے آدمی میں نافرمائنی کا ضدبہ پیدا ہوتا ہے مسجد میں پرشتے رہنے ہیں مسجد میں رہنے سے فرشنوں کا ساکھ ہوتا ہے اور انہاں ان کے اندر عمل کی توفیق دیتے ہیں اور اتاعت فرماتے کا ضدبہ دیتے ہیں آز fine کیوں نہیں مativان stiff اپنے ماباک بھی کیا وجہ ہے تم نافرمانی کرتے ہو صرف اس وجہ سے کہ ہم بازاروں میں وقت دیتے ہیں اگر ہم مزیدوں میں وقت دینے والے تو دیکھو کتنے جوان ایسے ہو گئے جو اپنے ماباک کی مانتے ہیں اپنے بڑوں کی حدمت کرتے ہیں اپنے علماء کی تعظیم کرتے ہیں یہ جتوہ بسید کی معاہل کے رہنے سے آجائے گا کریں گے سب ساتھی ایسا ہم مشورے کہتے ہیں حضرت بن عیسیٰ صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے اگر تم ساتھیوں سے رائے نہیں لوگے تو ساتھیوں سے کام میں سے لوگے اس سے اپنے ساتھیوں سے رائے لوگے اللہ اور اس کے رسول کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے فرائے راست اللہ تعالی آپ سے نبی کی مدد کرتے ہیں لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا سب سے زیادہ صحابہ سب سے زیادہ صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کرتے ہیں کیوں میں مشورہ کریں گے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں پیار محبت سے مشورہ کریں آجزی کے ساتھ مشورہ کریں کوئی ساتھی یہ نہ سمجھے یہ ساتھی لوگ سر نیچے کر دیتے ہیں پھر سوڑے لگ جاتے ہیں بات کو سمجھنا ہمارے ساتھی کوئی یہ نہ سمجھے عمیر صاحب میں ان سے تو پوچھتے نہیں تو یہ بڑائی کا جذبہ آگیا میرے سے پوچھتے نہیں اے بھائی عمیر پوچھے نہ پوچھے مجھ سے مجھے تو عمیر کی مانتا ہے جماعت کے ساتھ رہنا ہے میری حقاظت ہوگی ورنہ شیطان دشمن نفس دشمن بری عادتیں ہمارے اندر ہیں ہم کیسے بچ سکیں گے ہم تو جماعت میں بھی نکل کے خراب ہو جائیں گے بڑائی عیسو صاحب محمد اللہ نے فرماتے تھے آدمی اس راستے میں بنتا ہے تو بہت بنتا ہے اور بنتا ہی چلا جاتا ہے بعض لوگ اس راستے میں بگڑتے ہیں اور بہت بگڑتے ہیں اور بگڑتے ہی چلے جاتے ہیں منع کیا نا سر نیچے بند کرنا پھر تک نہ نیچے بند کرنا اوپر دیکھو تو اللہ کے راستے میں ہمیں بندہ ہے اپنے ساکھیوں کے ساتھ پیار محفظ کے ساتھ آپس میں جوڑ بڑوں کا عدب چھوٹو مشفت نئے لوگ ہیں تو ان کے اوپر محنت کریں گے قرآنیں ہیں ان سے سیکھیں گے علماء کی ملاقات کریں گے ہر جگہ خصوصی ملاقات کرنا ہے ارے کرو گے بھائی علماء سے ملاقات کرو دنیا کے ذکرداروں سے ملاقات کرو اور جو قرآنیں کام کرنے والے ہیں ان کی ملاقاتیں کر کر کے ان کو بھی بسید کے ماحول میں لاؤ لاؤ گے بھائی ہر ساتھی دیکھو اس بات میں دھیان دے جو جو بات بتائی جاری ہے اس کام کو کرنا ہے اب کیا کام کرنا ہے مشورہ کر لیا مشورے کے بعد فوراً تعلیم شروع کرو جی کیا چاہے گا تھک کے آئے ہیں تھوڑا سو جاتے نائیں نہیں تھے نائیں لیتے پپڑے دھوئی نہیں دھو لیتے یہ سب نیتیں نہیں کرنا حاجتیں تو وقت ملنے پر پورا کر لے گے لیکن عمل کے وقت میں حاجتوں میں نہیں لگیں مشورے کے بعد تعلیم شروع کرو حضرت مرائی بیان صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے تھے کہ تعلیم میں تین عمل کرنا تجوید کا حلقہ کتاب کی تعلیم چھ سفات کا مذاکرہ یہ تین عمل ہے کرو گے بھائی انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کروایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سیکھائیں کہ کون سب سے بہتر ہے ہرے بولو کون سب سے بہتر ہے جو تم میں سب سے بہتر بننا چاہے وہ قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سیکھائیں کتنا بڑا عمل ہے اگر گھر میں شروع ہو گیا تو گھر کا ایک ایک بچہ بچہ سب سے اچھا ہو جائے گا اگر جماعت میں شروع ہو گیا تو ایک ایک ساپی ہمارا سب سے اچھا ہو جائے گا لیکن یاد رکھنا اگر قرآن پڑنا صحیح نہیں ہوا تو نماز صحیح نہیں ہوگی اور نماز صحیح نہیں ہوگی تو نماز کو بیماری جائے گی اور زندگی بگڑ جائے گی اور بگڑی بھی زندگی کا دنیا میں بھی ارجن پریشانیاں اور قبر کے اندر بھی سخت عذاب اور آخرت کے اندر جو حصیبت آئے گی اس کو کوئی ہٹا نہیں پائے میرے دوستوں اور قدرگوں ذرا ہمیں سمجھ سے کام لینا پڑے گا ذرا ہوش کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا تھوڑی سی تکلیف اور مجہادہ چار مہینے میں آئے گا لیکن زندگیاں ہزن جائیں گے کتنے انپڑ گئے آٹو ڈرائیور جی بکرے کے گوش ڈاٹ رہے تھے اور اس میں سے تشکیل ہو گئی کھیت میں بھی جب وہ رہے تھے اور وہی سے نکل گئے انپڑ دیہاتی شہلی ایسے لوگ جو بلکل لڑتے جھگرتے تھے گالی گلوج مابا پریشان مابا کی بددوائیں کی جب مر جائے اور کتنے شریف لوگ اپنی شرافت تھے اپنے گھر کاروبار میں لگیا ہوئے تھے اور آخرت سے باپل تھے جماعت میں نکلے اللہ نے ان کے ذریعے ہدایت کا کام لے دی چار مہینے لگایا مسجد حلقے کا کام سمالنے لگا ایسے ساتھی ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آخرت کی بنیاد پر اٹھایا تھا ہماری یہ محنت اس لیے ہے ہماری آخرت بن جائے ارے کیا بن جائے آخرت ہماری بن جائے ہم دنیا بنانے کے چکر میں بسے میں آخرت بن گئی دنیا آخرت بن جائے گی آخرت کا سایہ کنی ہے آدمی چلتا ہے تو سایہ پیچھے پیچھے آتا ہے نہیں آتا ہے کوئی آدمی سورج کی طرف روح کر لے تو سایہ پیچھے پیچھے آئے گا اور کوئی آدمی بیج سورج کو کر لے تو سایہ آگے ہو جائے گا اور یہ اس کے پیچھے بھاگتہ رہے گا غروب ہو جائے گا جانت زندگی خطب ہو جائے گی اور سایہ دنیا ہے ہمارے ہاتھ نہیں آئے مقدر سے زیادہ کس کو ملنا ہے آپ بتاؤ ایک غیر مسلمی وہ کہتا ہے ہمارا برادر وطن جس کے مقدر میں جتنا اس کو کب انکرائے تھا میرے مہترہ مضربو اس لئے ہمیں اللہ کے راستے میں محنت کرنا ہے اب محنت میں سب سے پہلی چیز مشورہ کیا مشورے کے بعد تعالیم کر رہے ہیں تعالیم میں قرآن پاک کا سیکھنا سیکھانا کر رہے ہیں کم از کب چالیس پچاس منٹ تک یہ قرآن کے سیکھنے سیکھانے میں ایک ایک آیت سبخن سبخن سیکھو اگر آیت یاد نہیں اپنے ساتھی کو یاد کرائیں گے یہ پہلی بار نکلا اس نے قرآن نہیں سیکھا اس کو سلح فاقیہ نہیں آتی تو ہم ایک ایک ساتھی کو چکائیں دیکھو قرآن پاک کا پڑھنا سہی ہو گیا چند دن میں ہو جائے میں بتاؤں آپ کو مہینے ٹیڑھ مہینے میں آپ کا قرآن پڑھنا سہی ہو سکتا ہے کتنے سمجھدار لوگوں نے علیب پاٹہ سے چار مہینے میں پڑھنا شروع کیا پہلے دن وہ پہلے دن ٹرین میں بیٹھے اور علیب پاٹہ شروع کر دیا سی چار مہینے کے اندر ان کا قرآن پڑھنا آگیا کسی کو کم سے کم تیسوں پڑھنا پڑھنا آگیا کسی کو کم سے کم اس کا قرآن پڑھنا سہی ہو گیا کہ دس بارہ سورتیں اس کو یاد ہو گئی اب اس کی نماز سہی ہو گئی نماز سہی ہو گئی تو زندگی سہی ہو گئی قیامت میں یہ نماز کا حساب ہوگا قبر کے اندر ایمان کا حساب ہوگا دعوت و تفلیق میں یہ دو بنیادی محنت ہیں انقراضی دعوت سے ایمان بنے گا آمان کی محنت سے آمان بنے گے اور اخلاق بنے گے اور اللہ تعالی اس کو ایسا کر دے گے کہ اس کے ذریعے ہزاروں اللہ کو انسانوں کو ہلایت کے لئے اس لئے بھئی قرآن کا سیمنا صحیح کرنا ضروری ہے کرو گے بھئی اس کے بعد جب قرآن کا سیمنا سکھانا ہو گیا دس بارہ ساتھی ہمارے ہیں اور سیکھ رہتے اور اتنے ہلتے لگاؤ جتنا صحیح قرآن پڑھنا جانتے ہیں ایسا ہی کہ وہ یہ دو ہلتے ایک سا پیڑھے سیمنا لگے تم کو کیا لگا وہ کیا سکھائے گا ایک تجھے کو مدواسی بتا کرنے لگ جائیں ایک آدمی صحیح قرآن پڑھتا ہو دس بارہ آتی ہیں سو فیصد کو ایک سا پیٹھاؤ ہلکا ایک ہی لگے دو آدمی جانتے ہیں ان کو دو ہلتے لگا لوں بارہ آدمی چھے بیٹھ جائیں کس طرح ایک ایک ساپی پر محنت ہوگی پھر اس کے بعد تعلیم کریں گے منتخب احادیث سے اے کونسی کتاب سے کرو گے ہیں یا بہار والے کیا سن رہے ہیں کہ نہیں کونسی کتاب سے تعلیم کرو گے آواز نہیں آری تمہاری منتخب احادیث سے تعلیم کریں گے منتخب احادیث میں فضائلِ نماز کے آخیر میں فضائلِ بسجن ہے اس کو جیب پہ رکھ لو ادھر دیکھو یہ مضرب کو بولو ادھر دیکھو یہاں کرنے ہو آپ نماز میں بھی ایسی کرتے ہو نہیں کرتے نا سمجھ کے باتے ہو ہمارے سارے ساتھی تعلیم میں متوجہ ہو کر بیٹھیں ابھی جرہ سب ساتھی دو منٹ بیٹھ کر بتاؤ جیسا اتحیات میں نماز پہ بیٹھیں سب بیٹھو جلیلی جلیلی بیٹھو سچا کو بتاؤ کیسے بیٹھتا ہے اور آپ کی دائے بھائے والے کو بتاؤ پیچھے بھی دیکھو آپ دے کر رو تعلیم میں باعتب ہو کے بیٹھے باعتب بانسی حضرت جبرین آکر ایسا بیٹھے تھے حضور کے پاس حضرت جبرین اسلام آکر بیٹھے تھے اس طرح کیوں پہ اسی طرح بیٹھو گے اب یوں دھیان کرو تعلیم میں بیٹھے نا یوں دھیان کرو گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور پہ بیٹھے ہیں اور یہ ساتھی پڑھ رہا ہے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب یہ بات مجھ سے فرما رہے ہیں تو سجھ بتاؤ عدب کے ساتھ بیٹھو گی نہیں بیٹھو آپ سب کو حضور سے محبت دے ہے نا بھائی آپ قسم کھا سکتے ہیں آپ سچے مسلمان ہو جب ہی تو دین کی محنت کے لئے لکھے ہو اللہ آپ سب کی عمر میں مگد عطا پر کرو تعلیم میں با عذب با عوضو بیٹھے با عدب بیٹھیں دھیان سے سنیں سہ پڑھنے والا ٹھے ٹھے سمون سے پڑھیں صحابہ اللہ کے راستے میں نکل کر تعلیم کی حلتیں لگاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں صحابہ کو نکال کر تعلیم کی حلتیں لگاتے تھے ان کے ہاتھ میں کتاب نہیں ہوتی تھی وہ براہ راست حضور سے سنتے تھے ان کے دلوں میں عذبت ہوتی تھی حالانکہ میدان میں وہاں تو خطرہ ہوتا ہے جہاں کا جشمن کے در سے دیر آ جائے کیا حقصان ہو جائے تعلیم کی عذبت کرو گے بھائی سب ساتھی تعلیم کی عذبت ہوتا ہے اب تعلیم یہاں شروع ہو گئی اب آہستہ آہستہ دوسری کتاب سے پڑھیں گے لیکن سننا ادھر دو ساتھی خدمت میں جائیں گے جنبی سے سادہ کھانا بنا کے اپنے ساتھیوں کو لے آئیں گے اسی طرح دو ساتھی جائیں گے تعلیمی گشت میں بدل بدل کے دو دو ساتھی کو بھیجیں گے یہ مسجد دبریکہ میں ہے حضرت ابو غلیرہ بازار جا کر کہہ رہے ہیں ارے تمہیں کیا ہو گیا بادار والو تمہیں کس چیز نے عزیز کر دیا مسجد ربی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیراز تقسیم ہو رہی وہ دوڑے دوڑے بازار چھوڑ گیا ہے حضرت ابو حضرت انہی کرے واپس آگئے کہ حضور کی کوئی چیز تو تقسیم نہیں ہو رہی تو انہی سے سوال خائد کیا کہ تم بتاؤنا مسجد پہ کیا ہو رہا ہے انہی نے کہا جی نماز کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کسی بڑے آدمی کو پودھ بنات کر آنا درکہ دینا اچھا بھئی سنو تعلیم ہو گئی اچھے صفات کا گزارہ ادھر تعلیمی گشت بدل بدل گی موقع ہو تو خصوصی ملاقع اسی وقت جو علماء سے ملے گے دنیا کے جو ذمہ دار مسجدوں سے علائدہ مسلموں سے علائدہ ایسے مسلمان لوگوں سے جا کے ملے گے اور قرآن ساکھیوں سے ملے گے سب کی خوش آمد کر کے لائے گے اور مسید میں ان کا استقبال کریں گے اور پھر ہمارے ساکھی تعلیم کر رہے تھے خدمت والے بھی آگئے تعلیم کے تجمید کی حلقے میں سب ساکھی ہو چھے نمبر کی حلقے میں سب ساکھی ہو کھانا اگر بننے میں تھوڑی دیر ہے ایک ساکھی کنانا مار ہون جائے نئے ساکھی کو یہاں بیٹھے ایک ساکھی چھے نمبر بولے گا اور جم کے بعد سمجھائے گا تاکہ سارے ساکھیوں کو معلوم ہو جائے چھے نمبر ہوتا گیا ہر نمبر کی حدیث بتاؤں ہر نمبر کی محنت بتاؤں ہر نمبر کی دعا بتاؤں چھے نمبر پر جم کے محنت خانی وقتوں میں اپنے ساکھیوں کو ایک ایک کو چھے نمبر بولنا سکھاؤں بھائی دیکھو بات سننا اگر آپ دعائی نہیں بنے تو ہماری نمازیں ہمیں واق نہیں کروائے گی اگر تم دعائی بن گئے تو تمہاری وجہ سے اللہ نے کتنے نمازی پر جائے گے اور اللہ کو رحم آ جائے گا اور ہمارے اس دعامت پر اللہ ہماری نجات کرتے اس نے بھائی ایمان پر بھی بحنت کرنا ہے نماز پر بھی بحنت کرنا ہے کالی پر بھی بحنت کرنا ہے کروگے بھائی سب ساتھی اس طرح اب چھے نمبر کا مظافرہ ہو گیا ساتھ عصیرہ کھانا جو بھی بنا ہمارے ساتھی بھی زلکر کھا لے گے اب اس کے بعد قیرولہ کریں گے صحابہ زہر کے پہلے قیرولہ کرتے ہیں ارے کم کرتے تھے آپ کو معلوم نہیں یہ قیرولہ کے دو بڑے نفع ہیں زہر سے لے کے رات کو سونے تک ہمت آ جائے گی اور رات کو تم تحجد کے وقت اٹھنا چاہوگے تو یہ قیرولہ کی بلکت سے اللہ صبح اتنا اثر کر دیں گے کیوں میں سب قیرولہ کروگے انشاءاللہ آپ نے کو زہر کی نماز سے پہلے جلدی سے وضوع کر دوں وضوع کر کے اب اللہ توفیق کے بہت اچھی باتیں کے سراتو تصویح بڑھو زہر کے پہلے کی چار رکعات تحجد کے چار رکعات کے برابر ہے اتنا سوا ملتا ہے سنت محققہ ہم احتمام سے اس سنت کو پڑھیں گے اب جب ہمارے ساتھی اللہ اکبر زہر کے بعد ایک ساتھی اعلان کرے اور ایک ساتھی مقامی لوگوں کو ذمہ داری بتائے دعوت کے قبال بتائے اس محنت کی ذمہ داری بتائے کام کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھے سنو بھئی زہر بات کیا بات بتائیں ایک کو یہ سمجھاؤ سو فیصد ملت ملت مزید کے ترہا جاتے ہماری محنت ایسی ہو جائے دوسری بات بتاؤ کہ سو فیصد مسلمان اپنے جو ملت مزید کے آئے وہ نمازی بھی بنے مشورے اور تعلیم اور مزیدوں کے ادر آبادی کی محنت آنے والی جماعتوں کا ساتھ دینے والے بن جاتے جیسے مدینہ پاک میں ہوا ہے مدینہ پاک میں ایسی تو ہو گیا پھر دوسری بات ان کو سمجھاؤ کہ وہی دیکھو ہر مسلمان کے لئے آباد زدہ ہو مستورات کی جماعت داخل ہو سارے مردہ عورتیں اللہ کے راستے میں باری باری سے نکلیں مدینہ کے اندر کیسا نقاط آیا کہ سب کو نکالا ایسے ہمارے بستی میں ہو جائیں ہماری جماعت آئیے انشاءاللہ یہاں قیام کرے گی ہم اور آپ ملکہ محنت کریں گے آپ کی ذمہ داری بھی ہے آپ محنت کر رہے تھے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اب ہم اور آپ ملکہ محنت کریں گے اب یہ نہیں کہا کہنا کون کو تیار ہے بلکہ یہ کہنا جب تک ہماری جماعت یہاں رہے سب سے ترخواست ہے سب ملکہ ہمارا سار کیوں میں ایسی کروں گے نا انشاءاللہ اب اس کے بعد ایک ساتھی فضائل عمال اور صدقات سے تعلیم شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب لوگ پہلے گئے تعلیم شروع ہو گئی فضائل عمال بیس منٹ بڑا بلالے صدقات بیس منٹ پڑا کبھی پندرہ منٹ پچیس منٹ کب زیادہ بھی پڑ سکتے ہیں اب چاریس پچاس منٹ کی تعلیم ہو گئی اب ایک گھتہ سیکھنے سکھانے ملو کبھی ایسا بھی ہوگا مقامی ساتھی جانے کی اجازت مانگیں گے ان کو کہو جدی سے جا کر آ جاؤ جو ضرورت ہے اس کو بھورا کر لو بعض لوگ کانا نہیں کھائے بعض دکات کلی چھوڑ کے آئے بعض نوکری سے اجازت دے کر آئے آپ ان کو کہو اگر تمہارے آنے میں دیر ہو جائے جتنے مسلمان تمہیں ملے ان کو مسجد کے معہول میں بھیجنا ایک ایک کو آپ اس طرح سمجھاتے چلے جائیں کیوں میں کرو گے ایسا اب مقامی ساتھیوں کو ساتھ لے کر تشکیلی ملاقات کروں تشکیلی ملاقات میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی اپنا مقامہلے کا ساتھی جس کے چلے چار مہینے لگے جو لوگ پہلے جماعت میں جانا چاہتے رہ گئے تو تشکیل کے نام لکھو اور اپنے ساتھی دوزوں کے جوری بناو ادھر تعلیم چلتی رہے ادھر تشکیلی ملاقات ہوتی رہے اور نام ملاقات کر کے پسید کی معہول میں جاؤ اب اُن کی تشکیل دو ایسے کیسے کرو گے بتاؤ ایسے ہو جائے گا محنت کرنے سے ہوگا نا بھائی ایسے ہوگا کون کون کرے گا محنت بولو انشاءاللہ اللہ سب کو کمول کرنا ہے محنت کرنے سے ہوتا ہے جان لگانے سے ہوتا ہے جماعتیں جب آپس میں مل جھل کر رہتی ہے آپ چاہتے ہو پوری امت میں جوڑ آ جائے اور بارہ پتر آتی ہو کہ جوڑ نہیں آئے تو امت میں کیسے آئے گا بھئی یہ غصے والا ہے آپ صبر کر لو اس نے غلط بات کہہ دیا آپ صبر کر لو اس نے آپ کا بستر ادھر اٹھا دیا کون سے آپ صبر کر لو امت اور صبر کے ساتھ لو آپ دیکھنا اللہ آپ کو عزت دیں گے اللہ آپ سے کام لے گے جو جمیدہ حصیتہ کام لے گئے جو بھراجہ حصیتہ کیسے کام لے گئے تین سو صحابہ جا رہے ایک خجور کھا رہے لیکن ایک بھی صحابی واپس نہیں جا رہے وہ خجور بھی قتم ہو گئی اب کیا کھا رہے یا جی سوکے پتے کیلے کر کے کھا رہے تھے وہ چھیل گیا کون نکلنے لگا صبر کے ساتھ چلتے رہے صبر ان کا ایسا تھا اللہ کو رحم آ گیا تین سو آدمی کے لئے بچلی دی مہینے تک مچھلی بھار ایک اونٹ اگر تین سو آدمی کھاتے گویا کہ دیس اونٹ کے برابر ان کا مچھلی بھی لی کتنی بڑی مچھلی بنی ہو ہم انہوں نے سب صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے اس مچھلی کی آنکھ میں تیرہ صحابہ اترے تھے پارٹی بھر بھر کے چربی نکال رہے تھے دیکھے آپ کیسا کیسی بڑی مچھلی دی تو جمیں پر اللہ کی بدا داتی ہے کیوں بھئی سب جم ہوگے انشاءاللہ تب اونٹ جانے ہیں پیر میں چپل نہیں ہے چیتنے پیروں میں بھاندھنا پڑے وہ بھی انہوں کے راستے میں چل رہے ہیں تیس ہزار صحابہ آئے ہماری جماعت میں تیرہ صحابہ گھبرہ جاتے ہیں وہ تیس ہزار میں ایک بھی نہیں گھبرہیا اتنی دھوپ دھوپ اتنی گردی اتنی تپش سواری چلنے کو نہیں ایک سواری پہ چھے آدمی کا نمبر آتا تو پانچ آدمی پیدر چلنے ہوتے ایک بیٹھتا تو کتنی دور جاتے ہوگے پیدر لیکن کوئی ہمت نہیں آنا تو کیوں بھئی سب ہمت سے کام کروگے اب اس طرح ساری بات کر کے اپنے ساتنیوں کو سیکھنے سکھانے پر لگاؤ ہاں پرائے سکھاؤ واجبہ سکھاؤ دیکھو ایک تو ہے ضروری مسائل سنتیں دعائیں سکھو جو سنت سیکھ لے گا وہ معاصیت سے بچ جائے گا اگر سنت ہٹے گی تو معاصیت زندہ ہو جائے معاصیت سمجھے گناہ لا فرمانی جیسے فرضوں کا احتمام ہے ایسے سنتوں کا احتمام ہے یہ مطلب سوچنا کہ سنت کا مطلب ہے حمل نہیں کرنا سنت کا مطلب ہے حمل کرنا سنت کا مطلب کیا ہے جاری کتنی بڑی ہونا چاہیے مالوک کرو رہا ہونے ماں سے لباس کتنا بڑا ہونا چاہیے اگر تم نے دشمنوں کا لباس پہنا تو تم اللہ کے دشمن بن گئے اور اسی لباس پہ موت آئی تو اللہ کے دشمنی میں مر گئے بتاؤ پھر اس سنتی کا کیا بنے گا جس لئے لباس بھی سنت کریم ہے اب پھر ہمارے ساتھی سیکھ کر سکھانا کر رہے ہیں ان کو ساتھیوں کو بتاؤ در کے پانچ عمل کی تعلیم کسے کہتے ہیں قعوت کی اصول صحابہ کا طریقہ کام کے فضائل گلائل قرآن حدیث سے اپنے ساتھیوں کو بتانا پھر اس کے بعد عصر کے نوات کبھی ایسا ہوتا ہے مغنی بات کش کرنا ہے تو عصر کے بعد نکلو اور جا کے کھیم کے میدان گناہوں کے اٹھے غفلت کا معور یہاں کو میں چوپان جہاں جہاں مسلمان ملے بیار محمد سے اٹھا پڑھنے ارے لاؤ گے انشاءاللہ گون پور لائے گا سننا بہت اچھی بار حضرت مولا علیہ السلام رحمت اللہ نے فرماتے تھے جتنا تم گناہ سے گناہگار کے پاس جاؤ گے اتنا تم اپنے قریب اللہ کو پاؤ گے اس کو پاؤ گے مسلمان کو عظمت کی مکہ سے دیکھنے کی مشک کے لیے گشن ہے ہر مسلمان کو عقبت سے عقبت سے دیکھنا آ جائے وہ مجموع تھا نا مجموع اس نے گتے کی آنکھ کو چھوان لوگوں نے کہاں چون چون رہا ہے کہنے لگا اس کی آنکھ میں مجھے لیلہ کی آنکھ نظر آ رہی ہے آپ دیکھ لو اس گتے کی آنکھ میں اس لیلہ کی آنکھ تو اس نے دیکھ لی اور اب اپنے نبی کی امت کی آنکھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیکھ پا کہ یہ مسلمان ہے یہ اللہ کا بتا ہے یہ حضور کا امتی ہے یہ تو کتنا اچھا ہم ایسی خوبی کو دیکھیں اور اپنے دل میں عجبت پیدا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے ایک صحابہ ہے اب اپنی جگہ سے ہلے کہا کیوں ہلے کہا جی ایک مسلمان کے اکرام میں ہلا کس کے اکرام میں تو اس کوئی آپس میں مل جڑ کر رہوں گے نا انشاءاللہ آپس میں جوڑ ہو بڑوں کا عدب کرو یہ جوان جوان لڑکے جو آوارہ پھلتے تھے نا فرمانی کرتے تھے بری فرمانی سے آئے ماں باپ کی نہیں مانتے تھے تمہارے ساتھ آگئے ان کو پیار محبت دو تاکہ ان کی زندگی میں بندہ ہوا ہے یہ جوان جوان ساتھی کتنی اچھی زندگی بنا کر آ رہے ہیں چار چار مہینوں کے انتر تحجد گزار بن جارے ہیں امامہ سر پہ ٹوپی اور سر پہ پگری اور دوہتاری سنت کے مطابق ان کا لباس بدل گیا اور وہ تحجد پڑھ رہے ہیں چھکے چھکے رو رہے ہیں ایسا اچھا وقت جدا لبا کے آ رہے ہیں آپ ان کو شروع میں دیکھ رہے ہیں جب یہ چار مہینے لگا کے آئیں گے ان کی زندگی دیکھنا کتنی بندی لیکن کیسے ہوگا یہ محنت سے محنت زندہ ہوگی اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھو گشتوں میں ساتھ رکھو تشکیر میں ساتھ رکھو وصولی آلی میں ساتھ رکھو دن بل کی محنت پر اور جماعت کے اجتماعی عمال تسبیح نہیں چھوٹ رہی تیسرا گلمہ اللہ ہاتھی عظمت دل میں ہوتی سا کلمہ پڑھتے ہوئے ہم سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ابقار و اکبر کہتے ہیں اور آپ فرما رہے یہ چار کلمات کہنا آپ سلطہ فرما رہے ساری دنیا پر جہاں جہاں سورج کی روشنی جاتی ہے ان سب سے زیادہ محبوب مجھے چار کلمہ ہیں کتنے کلمہ ہیں چار کلمات ہیتنے بحبوب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے بر جننات میں غموں سے نجات ملتی ہے کیا پڑھنے بر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم جات کرو گے بھائی انشاءاللہ جات کرو گے تیسرا کلمہ اللہ کی حضبت سے پڑھنا صوبہ 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 شام دروش شریف ایک ایک بار دروش شریف ایسی عظمت سے پڑھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات یاد ہے یاد آجا ہے اس لئے کہ کتنے احسانات ہمارے نبی کے امپر ہیں ہمارے نبی نے تو بتایا نا کہ یہ عمل کرو یہ عمل کرو یہ عمل کرو وردہ ہمیں کیا معلوم ہوتا ہو جی اسی طریقے سے استغفار کی قصرت یہ بات یاد رکھو جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے دل پر سیاہ لقصہ پڑھتا ہے دل ہمارا ایک لم اندھیرہ ہو جاتا ہے اس میں کوئی بچی بات جاتی نہیں آج کیوں نہیں بات دل میں جاری ہم اتنا سنا رہے اتنا سنا رہے اتنا بول رہے دل ہمارے گندے ہو جاتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دل میں اندھیرہ آ جاتا ہے وہ بات جاتی نہیں جب استغفار کریں گے تو دل ہمارا صاف ہوگا گناہ ہمارے معاف ہوگے اللہ کا ہمیں تانگت ملے گا روزی میں ہمیں برکت ملے گی زندگی میں ہمیں سکون ملے گا نجانے کتنے خائد ہوگا یہ بھی سب استغفار کی تذبیر پوری کرو گے نا انشاءاللہ اسی طرح میرے دوستو اور مدرگو ملکت کے بعد ساتھی کا بیانتے ہوتا ہے ہمارا ساتھی جب کر بیان کریں پوری بات سمجھائے نقد نقد تشکین کرنا ہے اللہ سے مان کر بیٹھو حضرت پر عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے بیان کرنے والا بیان سوچ کر بیٹھے گا اللہ کی مدد ہٹاں کا بیٹھے گا اور بیان سوچنے والا بیٹھ کر دل سے اللہ سے کہے گا میرے نفع کی اور امت کے نفع کی بات کہلوا دے اللہ اس سے بات کہلوا دیں گے اللہ اس سے کام لے لے گا حضرت پر عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ممبروں اور پرسی سے تقریل کرنے سے دین نہیں آیا ہے وہ تو صحابہ میدان میں اترتے تھے ممبر اور پرسی سے بات سمجھا کر اب عملا بتا دیجئے وضوع ایسے کرنا ہے تو عمل بھی بتایا ہے بات بھی سمجھائیں نماز پڑھنا ہے عمل بھی بتایا ہے نماز کے لیے بات بھی سمجھائیں مسائل بھی بتائیں کیوں بہت سم ایسی کرو گے اب ساتھی نے بیان کیا جم کے بیان صحابہ کی قربانیوں کو سناؤ ایمان کی مہدت میں صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہے درم ریف پر لٹایا گیا آنکھ کے انگاروں پر لٹایا گیا ایک خاتون کو دو جانور دو تام میں بات کر چیر دیا گیا وہ خاتون نے اپنے جسم کی گوائی یا جیڑی ہم جان دے سکتے ایمان نہیں دے سکتے مسلمان ایسا ہونا چاہے ایسا تھوڑی کہ کئی بھی مسلمان مل جائے کس نے مل جائے مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلمان ایسا اے بھائی سنو ایلت مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جان تو دے سکتا ہے ایمان نہیں دے سکتا کیوں بھئی اس کے لئے سب کے یار ہیں ہاں ہاں جان تو دے دیں گے لیکن ایمان نہیں دے کے جان دے دیں گے لیکن نماز نہیں چھوڑے گی نماز کا جمع پانچ وقتی کی نماز سفر میں ہے بھئی دو دو ساتھی کر کے نماز پڑھنے کا موقع ہے تو دو دو کی جماعت بنا لیں گے اسٹیشن پر ائرپورٹ پر ہے جنگروں میں ہے تو میں پوری جماعت بنا لیں گے سامان کو عبادت سے رکھ کر بات سمجھے آ رہی ہے ایک ایک آدمی کو پورے احتمال کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو سمجھانا ہے اب جو بیان کرنے والا ساتھی مغرب کے بعد بیان کر رہا ہے وہ صحابہ کی قربانیوں کو سلاو صحابہ نے ایمان کی میند کیلئے قربانیاں دیئے اللہ کے راستے میں پھرتے تھے جان دینے کے جذبے سے جاتے تھے اب پوری بات سمجھاؤ کرو گیا بھائی دیکھو ایک بات یاد رکھنا اپنے ساتھیوں کو مشورہ تعلیم کرنا گشت کرنا تعلیمی گشت خصوصی گشت تشکیلی گشت وصولی گشت ہر کام کر کے بات شب گزاری آگئی محلے کی تو شب گزاری میں پوری جماعت کو لے جاؤ ہمارے حضرت خرماتے ہیں جو لوگ اگر آ کے راستے میں نکل کر مقامی کام نہیں کریں گے وہ واپس آکر مقامی کام کیسے کریں گے وہ واپس آکر مقامی کام کیسے کریں گے آپ سمجھا رہی ہے ہمارے ارکیر ساتھی کو بتانا پڑے گا یہ پہلا گشت ایسا ہوتا ہے دوسرا گشت ایسا ہوتا ہے تعلیمی گشت ایسا ہوتا ہے دیکھے بات بتاؤ مشورہ ہفتہ بار ہی کیسا ہوتا ہے شب گزاری میں کیا عمل ہوتے مہان اگ کر کیسے کرتے ہیں ساری بات بتا رہے ہیں مقابی ساتھیوں کو ساتھ لے کر آپ کام کرو آپ دیکھو کہ انشاءاللہ ہمارا ساتھی ایک 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 عمل سیکھ جائے ایک پہلوں کی بہت تمزوری ہو رہی مستورات کے کام کو نہیں سمجھا رہے گھر کے پانچ عمل کی تعلیم کو سمجھاؤ جس علاقے میں جاؤ تم ساتھیوں کو سمجھاؤ گھر کی پانچ عمل کی تعلیم ایسے کرنا ہے تو اس صبح کی تعلیم میں کیا کرتے ہو ججبی تعلیم چھے سفات تشکیل مشورے سے تعلیم ہوگی یہی پانچ عمل کی تعلیم گھر پہ کرنا ہے ان کو سمجھانا ہے گھر کی تعلیم کریں گے جماعتوں کا استعمال کریں گے مردوں کو مسجد میں قیام کراؤ مستورات کو گھروں میں قیام کراؤ ایسے گھر جس گھروں کے اندر مستورات رہیں گی اور مرد نہیں رہے گے اور مستورات جماعتی ہوا قیام کرے گی اور وہاں دکھر کے احمال کریں گے صحابہ اللہ کے راستے میں پھرتے تھے تو اپنی جان مال لے کر پھرتے تھے مہمان آتے تھے تو ان کا ساتھ دیا کرتے تھے اب دیکھو صحابہ نے کیسے قربانیوں سے کام کیا اللہ نے ان سے کام لیا اس طرح پوری بات سمجھا کر اب تشکیل کریں گے تشکیل دو قسم کی کرنا ہے دیکھو سننا مغرب بات اور فجر بات ایک جیسا بیان ہے جیسے بیان آپ مغرب میں کرتے ہو کشن کے بعد ایسے بیان فجر کے بعد بھی کریں گے دو قسم کی تشکیل کریں گے ایک تشکیل کریں گے نقض اللہ کے راستے میں چار چار مہینے لگانے اللہ کا فضل علماء تیسرے سال کے لئے نکل رہے ہیں علماء دوسرے سال کے لئے نکل رہے ہیں سو سے زیادہ جماعتوں نے دوسرا سال موری دنیا میں لگانے لگانے ہیں ہاں اللہ کے فضل سے پانچ مارچ مہینے کی جماعتیں جا رہی ہیں پچاس ہزار خلج ایک لاکھ خلج دو لاکھ خلج پانچ لاکھ خلج وصورا کی دو دو ماہ کی جماعتیں نکل رہی ہیں تو یہ ساری جماعتوں کی محنت آپ کو ہاں ٹک کر جم کر کرنا ہے اب تشکیل ہوئی اب ان کو لے کر الگ بیٹھے ہو بارہ پترہ بیس بچی چتنے آپ نے بیٹھے آپ کی جماعت کے دو کی مضبوط آپ کے ساتھ لگ جائیں ان کو وصور کرنے کی پوری فکر بنائیں ارے کرو گے ایسا پوری جماعت کو وصور کرنا روزانہ جماعت بننا چاہیے لیکن یاد رکھنا اگر جماعت سوال کرے گی تو پھر اللہ کی مدد دی آئے گی سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرے گی مدد ماننا ہے تو اللہ سے مانگیں کسی سے کوئی بھکاری نہ بنے گی کسی کے حالے کوئی ہاتھ نہ پہلائے گی ہمارے سارے ساتھی پوری قربانی کے ساتھ اور پوری مہنت کے ساتھ کافے لگے اللہ کو نعم آ جائے اب جو ہے وہ جماعت کی وصوریہ دی لیکن ایک چوک اپنے سے ہوتی ہے جب جو لوگ تیار ہو جاتے ہیں ہم الان کر لیتے ہیں باقی جو مجمع بچتا ہے ہم ان کی تشکیل نہیں کرتے کہ بھئی چلو ابھی نہیں جا رہے ہو تو چند دن کے بعد چلے جانا چند دن کے بعد چلے جانا لیکن جب تک آپ نہیں جا رہے ہیں تو روزانہ مسجدوں کو وقت دے دو اب اپنے ساتھیوں کو روزانہ لے کر مسجد میں وقت دینے پر تیار کرو ہمارے حضرت نے فرمایا تم لوگ تشکیل تو کرتے ہو وصولیہ بھی نہیں کرتے کیا نہیں کرتے ارے بولو کیا نہیں کرتے وصولیہ بھی نہیں کرتے تشکیل تو ہم کر لیتے ہیں تشکیل بھی کرنا نام لکھنا وقت لکھنا اب اس کا آسان طریقہ بتا رہا سن لو بھئی دیکھو کتنا آسان ہوگا بہت سی جماعتیں بڑے خوش نصیب مسجدوں میں ٹکتر جگتر کام کرتی ہے دو تین دن میں ان کے اچھی دوستی تعلق ہو جاتا ہے نام بھی یاد ہو جاتا ہے قواہم بھی معلوم ہو جاتے ہیں اب اس ساتھی کا اکرام کرتے ہیں جیسی وہ آیا آؤ آؤ بھئی اس کا بھی نرخوش ہو جاتا ہے جماعت والے میرا نام لے کے بنا ارے بھائی آپ نے تو بڑی خربانی دی ہے آپ نے چار مہینے دین بار لگایا ہے اب تمہیں پانچ مہینے بیرون جانا ہے دیکھو تمہارے مستورات میں دو چلے لگے اب تمہیں مستورات کے ساتھ بیرون کی جماعت بنا رہا ہے اپنے ساتھیوں کو ایک ایکوں پوری ترتیب سمجھا کر نقد نقد پشکیلے کریں ارے کرو گیا ایسا ہاں اب جو ساتھی آپ کے ساتھ میں ہے بارہ آدمی ہے پندرہ آدمی ہے ان کی ترتیب پہلے سے بنا لو مشورے میں کیا ترتیب بنائیں گے بھئی بتاؤ دس سے بارہ بہت نیار ہے راکھ کو حبادت کرے تلاوت کرے نماز مڑے کچھ لوگ دعا میں لگے کچھ لوگ کالی میں لگے کچھ لوگ کلاقات میں رہے اور محنت کر کے مصیب کی ماہول میں لگے راکھ کو جماعتوں نے بارہ بجے دو بجے چار بجے گشتوں میں جا جا کے مسلمان کو گناہوں کے اٹھوں سے اٹھا کر لائے ایسے محبت کرنے والے اور ایسی قربانی دینے والی جماعتیں اور راکھ کو لائے گرام کرنے کھلائے پیلائے وہ نشے میں ہیں برف کا کھنٹا پانی فریج کا اس کے بدل پر دارا اس کو نہلایا اچھے پکڑے دیئے اس کا نشہ اُدھر گیا وہ ہنچکیاں مار کے رونے لگا لوگ اپنے گندہ سمجھتے ہیں اس لیے ہم راکھ کو اٹھ کل ایسے گناہ کا کام کرتے ہیں بیان دو محبت دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کار سے گناہ کار آتی کو اپنے قریب کرتے تھے اور اس کو بات سمجھاتے کیسی زندگی ہونے جا کی دشمنوں کی زندگیاں بدلی ہیں اگر ہماری جماعتیں آپس میں جڑے آنے والوں کو جڑے پیار محبت اکرام کریں ہرے کنو گے ایسا اپنی جماعت کی ترتیب بنا لو یہ چار ساتھی دس سے بارہ یہ چار ساتھی دس سے دو یہ چار ساتھی دو سے چار اس طرح کی ترتیب بنا لو اب مقامی ساتھیوں پر ان کے ساتھ جوڑ لو رات کو سونے کی ترتیب بن جائے اب یہ دس سے بارہ والے وہ نے بارہ بجے ان کو جگہ دیا بارہ سے دو والے ان کو دو سے چار والوں کو جگہ دیا پوری رات آبادی کی محنت ہوگی ارے کروگے اب درنے لگنا مجھے آپ کو انشاءاللہ بھی کھٹا ہوگی ارے کروگے کون کون کرے گا یہاں کروگے رات کو بزیریں آباد کریں گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اس طرح ہماری جماعت پجر سے پہلے اپنی ضروریہ اور معمولات سے باری ہو لے یعنی تحقیت بھی پڑھ لیا پران دیش کر پڑھا تصویحات پوری کی صبح کی دعائیں بھی پڑھ لی اب اللہ سے مان بھی لیا سنت پڑھ لی اور بجر پڑھ لی بجر کے بعد ایک ساتھی ہلاک کر رہا ہے اور ایک ساتھی وقابی ساتھیوں سے بات کر رہا ہے جیسے ابھی بات کی تھی مغرب میں ایسے پورے اتبانات کے ساتھ وہ ساتھی سے بات کر رہا ہے ارے کروگے بھائی ساتھیوں سے بات کر کے اب پھر دو قسم کی تشکیل تقت تشکیل اور مسجد میں وقت دینی کی تشکیل اور اب سب ساتھیوں کو لے کر محلت کریں ایسی سکون سے محلت کروں ایسی سکون سے محلت کروں صبح دیڑ دو گھنٹہ مسجد کا وقار باتی رہے محل چھکے چھکے ملاقاتیں ہو جائیں لوگوں کو تقلیم پینا ہو دیکھو صبح رہبر بھی ملیں گے وقابی لوگ بھی ملیں گے اور اگر آپ صبح ناشتے میں اور کھانے میں لگ گئے اور سونے میں لگ گئے تو دس کیارہ مجھے اگر آپ کے تعلیم کرو گے یہ تعلیم بھی تمہاری کرتا سی ہوگی اور یہ مشورہ بھی تمہارا کرتا سوگے نا صبح کا سونا سستی پیدا کرتا ہے عقل بھی خراب اور روزی بھی خراب عقل بھی خراب ہوتی روزی بھی خراب ہوتی صبح سویں گے نہیں صبح محنت کریں گے ارے کرو گے بھائی یہ جو کابس پر لکھتے ہو نا اس کے زمین پہ نہیں رکھنا یہ بہتنا نیچے نہیں رکھنا گناہ ہوتے ہیں عدب کے ساتھ اللہ کے نام دیتے ہو اس کو عدب سے رکھنا جس نے بھائی ہمارے سارے ساتھی ہم صبح محنت کر رہے ہیں محنت کا ایک بات ایک بات بہت دنیا دی محنت تھی جب مہار کی ملاقاتوں میں جاؤ دو ساتھی اپنے مقامی ایک ساتھی چلو بھئی آپ کے دل ساتھیوں کو پانچ جوڑی بنا کر پانچ مقامی ساتھیوں کو لگا کر دیت دیا ایک ساتھی اسٹیپال میں ایک تعلیم میں ایک دعوت کی بات کیلئے جب بھی صبح ملاقاتوں میں یا جس وقت بھی ملاقاتوں میں جاؤ مسجد کو عمل سے خالی نہ چھوڑو بولو میں مسجد کو عمل سے سب کریں گے اس کے بگر مسجد کو عمل سے خالی نہیں چھوڑنا مسجد میں عمل ہوتا رہا ہے مہار کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد کی معاہور پہ لالا کر بات سمجھاتے نہ اس طرح مسجد کا عمل ہو رہا ہے پھر وہی ملے میں سے بات بتائیں ہلکا خلکا ناشتہ کرو اور مشوارہ جندی سے کر لو اور فوراں تعلیم شروع کر دو تو صبح آپ نے 8 بجے تعلیم شروع کر دی سارے 8 بجے تعلیم شروع کر دی اب 11 بجے تعلیم ہو گئی اب کھانا کھانو گھنٹا کے گھنٹا آپ کو مل گیا ہے برات سے آپ سوڑو جندی اٹھے دے تو پہر میں نید آئے گی اور اگر ناشتہ باری کر لیا تو تعلیم میں بھی نید آئے گی اور ناشتہ اگر آپ نے خیلولہ نہیں کیا تو پھر آپ کو دوپیر میں بھی نید آئے گی شام کو بھی نید آئے گی اور تحجد کے وقت میں اٹھنا مشکل ہو رہا ہے اس لئے دعوت کے جو آمال ہیں ستنے آمال بتائی جا رہے ہیں وہ آمال اتنے وقت میں اسی وقت میں ہونا چاہیے اپنی ترکیف پر نہیں کریں گے ہمارا کھانے کا بزاج الگ ہے ہمارے سونے کا بزاج الگ ہے نہیں ہم تو اسی وقت تو سوئیں گے جو ہمارے سونے کا وقت بتایا جا رہا ہے اور ہمارے سارے ساتھی آپس میں ایک دوسرے کا قابل کریں گے ایک دوسرے کی حمد افضائی کریں گے کوئی ساتھی بیمار ہے اس کا خیال کریں گے ہاں بیمار اگر اٹھتے رہا نہیں سکتا تعلیم ہے ہم اس کے بیمار کے پاس جہاں لیتا ہے کوئی تعلیم تو حضرت لگا لیں گے کیا محفت سے اپس میں جڑ بلکر اگر کام ہوتا ہے نا تو کام ہو جاتا ہے مقامی لوگ بھی ساتھ لگے ہیں مصورات کا کام بھی آپ لے کر ان کو ساتھ کر رہے ہیں بھی افضائی تعلیم آپ کی وہاں ہونا چاہیے کہ تمہار کو کالج دستی کی بچیوں کے چھٹیاں ہوتی ہے اس دن بھی تعلیم ہونا چاہیے افضائی ہمارے دن تعلیم ہونے کا فائدہ یہ ہوگا جو بچیاں اسکول کالج پہ وہ بھی تعلیم اشریف ہو جائے گی اس طرح ہمارا ایک ایک ساتھی ایک ایک بات کو یاد رکھے اور کوئی بات ہمیر صاحب بھول جائے بڑے پیار مہن پر سے سکتا دے مصورات کی جماعت ہر تیسے مہینے تین بھی نکلنا ہے جماعت میں اور آپ نے مہیند کیا چلے چار مہینے کی تیار ہوگے اب جو تین دن کے لئے نکلے آپ باپنی ساتھیوں کو تیار کر لو تین دن کی مصورات کی جماعت بنانی ہے تین بات تین دن لگے اشریف کی بنانی ہے اس طرح مہیند کرتے چلے جائے تاکہ وہاں مخامی ساتھی مخامی ساتھی اپنے مخام کے ساتھ لگ لگ کر ہر کام سیکھ لیں اور بستورات کی جماعتی پندل ان کی روانتی بھی ہوگی اس طرح جماعتوں کو روانہ کرتا ہے اور ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے اپنے گھر پہ بستورات کی جماعت کا استنبال کرنا دیکھو بھئی سنو ہر ساتھی کو تیار کرنا ہے بستورات کی جماعتوں کا اپنے گھر پہ استنبال مدینہ کے لوگ اپنے گھروں پر آنے والے بہمانوں کا استنبال کرتے تھے ہاں صبح شام ان پر محنت کرتے تھے قرآن بھی سکھاتے تھے حدیث بھی سکھاتے تھے آپ کو اولا کام بھی سکھاتے تھے اچھا کھانا بھی کھلاتے تھے نرم و بستور پر سناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا دی یہ وہی کرے گا